جزاک اللہ ماشاءاللہ اگر یہ لوگ یہ سوچ کے اٹھ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ بریک کر دیں گے تو آپ تو یہ ہونے والا نہیں ہے ہاں اب آپ جڑا سا یہ جو بیچ میں جگہ ہو گئی یہ تھوڑا سا آگیا دیکھیں ہم ایسے ہی شاعر کو نہیں بلا سکتے مسئلہ یہ ہے آپ نے اپنی محبتوں کے تحت ان لوگوں کو ٹیلی فون کر کے یہاں بلا لیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مائک پر ان لوگوں کو ہاں ہم نے جو ترقیب رکھی ہے اس محفل کو چلانے کی اس کو بہت سوچ سمجھ کے ہمیں کام کرنا ہے مولائے کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک سفر کر رہے تھے سنیے حضرت سنیے بہت قیمتی بات کر رہا ہوں اس میں تو آپ کی توجہ چاہیے مولا سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ پر ان لوگوں نے قیام کیا اس جگہ کے لوگوں نے مولا کائنات کا اور ان کے اصحاب کا کہ بہت خدمت کی بہت خاطر توازو بہت زیادہ مولا جب چلنے لگے تو کہنے لگے کہ بھئی ایسا ہے اس قبیلے کے لوگوں نے میری بہت خدمت کی ہے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اس قبیلے کے لوگ پوری دنیا میں پھیل جائیں دوسری جگہ آئی مولا وہاں پہنچے وہاں لوگوں نے بڑی بدخلاقی دکھائی مولا کہنے لگے کہ اللہ کرے یہاں کے لوگ یہی موجود رہے ان کے اصحاب نے کہا مولا سمجھ میں نہیں آئی بات جن لوگوں نے بہت خاطر کی وہ سب لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں دنیا میں پھیل جائیں اور جن لوگوں نے آپ کی بلکل خدمت نہیں کی آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہی موجود رہے ہیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ لیکن تم نہیں سمجھو گے ہمیں معلوم ہے جن لوگوں نے بہت خدمت کی میں نے انہیں یہ کہا کہ پوری دنیا میں پھیل جائیں اس لیے کہ یہ سارے اچھے لوگ جب دنیا میں پھیل جائیں گے تو دنیا میں اچھا ہی پھیلے گی اور جن لوگوں نے بد اخلاقی دکھائی تھی وہ یہی رہے تاکہ بد اخلاقی اور برائی یہ سب یہی رہے باہر نہ جائیں تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے ہی رہے ہیں لیکن یہ بائیں طرف اور دائیں طرف والے جو داد دے رہے ہیں وہ تمام پھیل جائیں تاکہ چاروں طرف سے آواز آنے لگے یہ ضروری ہے بھائی یہ پٹیکلر ایک ایریا بولے اور ایک ایریا خاموش رہے تو وہ محفل پہ ذرا سا اثر انداز ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ کوئی بھی شاعر ہو بہت محنت کر رہا بکار صاحب واللہ بہت محنت کی اس وقت انہوں نے اور آنے والے جتنے بھی شاعر ہیں وہ سب محنت سے پڑھنے والے لوگ ہیں حملے ترکیم یہ رکھیں اپنی فیرس کے کہ ہم ایک تحت کا شاعر اور ایک ترنم کا شاعر آپ کے حوالے کریں گے تاکہ قدم قدم پہ ذائقہ بدلتا رہے ذائقہ بدلنے سے محفل کا مزاج بھی نظر آئے گا مگر مجبوری یہ ہے کہ پڑھائیں کس کو نہ آپ قریب آئیں گے نہ وہ لوگ اپنی جگہ چھوڑے گے جو محفل چھوڑ کے چلے گئے تو یا تو قریب آجائیے یا ان سب لوگوں کو بلالیجئے دو میں سے ایک کم کیجئے تب اگلا شاعر آئے گا ہاں بھئی بتاؤ کیا کرنا ہے یا تو قریب آجاؤ آجاؤ اور جلدی ہلتی آجاؤ جلدی ہلتی آجاؤ حضور آپ لوگ بھی ذرا سے قریب آئیے بات کی جائے نہیں تو ان لوگوں کو بلالی ہے جو کھڑے وہ ہیں باہر ہاں آپ مل کے ایک سلوات بھیج دیجئے وقار صاحب نے پڑھا یہ روزہ حسین ہے وہ روزہ جری یہ روزہ حسین ہے وہ روزہ جری دو جنتوں کے بیچ میں اترا رہا ہوں میں یہ پڑھا تھا نا وقار صاحب نے یہ پڑھا تھا نا جس پہ تم نے نعرہ لگایا تھا یہ روزہ حسین ہے وہ روزہ جری دو جنتوں کے بیچ میں اترا رہا ہوں میں اب مصرے سنیے گا کہ ہر ہر قدم پہ اس لیے اترا رہا ہوں میں ابباس کے علم کی ہوا کھا رہا ہوں میں ہر ہر قدم پہ اس لیے اترا رہا ہوں میں سلامت رہو جتہ رہو جتہ رہو خوش رہو ہر ہر قدم پہ اس لیے اترا رہا ہوں میں حضور بہت سو لوگ کم ہو گئے جو بیٹھے ہیں کب سے کب ادھر رہے ہیں ہر ہر قدم پہ اس لیے اترا رہا ہوں میں ابباس کے علم کی ہوا کھا رہا ہوں میں تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاکے شفا لیے جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاکے شفا لیے تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاکے شفا لیے جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں میں جنت خریدنے کے لیے جا تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاکے شفا لیے جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں میں عزیزان اگرامی بہت سے شیر وقار صاحب نے مولا حسین کے حوالے سے پڑھے رنوں میں حقیقت یہ کہ بہت دنوں کے بعد آیا ہوں تقریباً مجھے یاد نہیں کب آیا تھا سنون تو نہیں یاد ہے لیکن یہ یاد ہے کہ کم سے کم پندرہ سال ہو گئے مجھے یہ یاد ہے دس سے پندرہ سال ہو گئے اب آگزے میں رکھیں کیا شارب میموری آپ کی مجھے یہ بھی نہیں مالم تھا مشرے سنیے دوہزار چار میں انیس سال ہو گئے ہیں اٹھارہ سال ہاں نارا ہائی داری نارا ہائی داری ہائی داری پوری توجہ سے ساتھ سنیے گا میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ لوگ آتے رہے ہیں اس سے کہ بڑا قیمتی شعر میں نے انتخاب دیا ہے میں ایسے موقع میں مجھے پڑھواؤں گا نہیں کسی قیمت پر نہیں پڑھواؤں گا میں زد میں آگیا ہوں اس وقت کہ میں کسی قیمت پر اس شعر کو نہیں لگا سکتا میں نہیں چاہتا کہ اس شعر کا خون ہو بڑی محنت سے دیکھیں شعر کا ایک شعر اس کی ایک اولاد کے برابر ہوتا ہے اگر رائے گاں چلا گیا تو اسے افسوس ہوتا ہے بڑی میں شعرید ہے کیا کہ کبھی کبھی ایک کلام ایک بیٹھک میں ہو جاتا ہے آدمی بیٹھ گیا شروع کیا ذہن ہوا گیا تو پورا کلام ہو گیا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مشرہ کہنے کے بعد دوسرے مشرے کے لیے ایک ایک ہفتہ گزر جاتا ہے پوچھ گئے شعروں سے تحید کروا لیجئے اس بات کی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ماحول ملے تو میں ایک قیمتی میرہ آپ کو اپنی فیرس کا حوالے کر دوں پوری توجہ کہ دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے اللہ کے نبی کو میسر نہ ہو سکے اللہ کے نبی کو میسر نہ ہو سکے انسار ایسے پائے مثالی حسین نے باطن کے ہر سوائز کا بازے دیا جواب پڑ میں اڑھا رہا ہوں دیکھ ادھا رہے اللہ جانے کیا ہے اس طرف آپ لوگ مائک کی طرف متوجہ رہیے ادھر کوئی مائک نہیں لگا ہوا ہے مائک یہی پر ہے ادھر مستورات بیٹھی ہوئے ہیں ادھر دیکھئے گا تو آپ کو بھی شک ہونے لگے گا پوری توجہ میری طرف رہے کہ اللہ کے نبی کو میسر نہ ہو سکے انسار ایسے پائے مثالی حسین نے باطن کے ہر سوال کا واضح دیا جواب ہرکس کسی کی باطن اٹھانے حسین نے کہ جنت کی عارضوں میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت کی عارضوں میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت تو کربلا میں بھولا لی ہو سائل نے جنت کی عارضوں میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ جنت تو کربلا میں بھلالی حسین میں میں نے کہا اس لیے پڑھے مجھے شیر پڑھنے کی کا شوق نہیں تھا مگر آپ کا تھوڑا سا کنسنٹریشن چاہیے تھا مائی کی طرف وہ مجھے مل گیا دیکھیں میں نے کس شائر کا انتخاب کیا ہے اس شائر کا انتخاب کیا ہے جو جدید لبولہجے کی شائری جس خوبصورتی کے ساتھ شیر کہتا ہے اس سے کہیں زیادہ محنت کے ساتھ آپ تک پہنچانے کا سلیقہ رکھتا ہے ایک شائر ایک خطیب ایک ذاکر ایک مولوی لفظوں کے انتخاب کرنے والا لفظوں کو خوبصورت جامعہ پیدا دینے والا شیری زبا گفتگو سلیقے کی گفتگو کرنے والا شائر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے اس وقت دنیا عدب حسن مہدی میرپوری کہتی ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں جس کو چائے پینی ہو وہ باہر جا کے پیلیں یہاں بیٹھ کے چائے بھائے ختم کر دیجئے بھائے تم جھگ لے کے چلے جاؤ یہاں سے چائے اور پانی یہ کب پیا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم نہ میں بتا رہا ہوں چائے اور پانی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آدمی بہت محنت کر لیتا ہے ایمانداری سے بتایا آپ نے محنت کی ابھی تک نہیں تو نہ چائے ملے گی نہ پانی ملے گا پہلے تھوڑی محنت کر لیجئے اس کے بعد چائے پانی ہم خود یا منگوا دیں گے گزارش کر رہوں میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ محترم جناب حسن مہدی صاحب میرپوری سے جب وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں اور آپ کا دل چاہے تو سلوات بھیجیئے حضرات سلام علیکم سب سے پہلے میں تمام شرکائے جشن کی بارگاہ میں اس عظیم الشان جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کے حسن سماعت کی دعات دیتا ہوں ظاہر سی بات ہے جب پڑھنے کے بعد شاعر اتنا تھک جاتا ہے کہ آرام کے لئے باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو سامعین بچارے ایک کے بعد دیگر شہرہ کو سنتے ہیں جی جی مجھے احساس ہے ہم شہرہ کو ایک خوش فہمی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا اچھا پڑھ دیا کہ بس لوگ چلے ہی گئے کبھی اس پہلو پہ نہیں گوھر کرتے کہ شاید اتنی تیر پڑھ دیا کہ لوگ چلے گئے اور ہماری یہ بزم چونکہ بارگاہ علی محمد علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوتی ہے لہذا یہاں کا جشن کبھی ختم نہیں ہوتا ہے التوا ہوتا ہے حضرات میں سمجھتا ہوں کہ منظوم نظرانہ عقیدت کے حوالے سے اس بارگاہ میں جب ہاسائی کا پہلا شرف حاصل ہوا ہے ایک شیر ذہن میں تھا اسے ملوز خاتے دکھتے ہوئے دو تین شیر اس وقت بھی نظم کیا ہے عادت سی بن گئے اللہ کا شکر ہے کہ ہر محفل میں ایک دو شیر جب محفل ہوتی رہتی ہے تو ضرور کہتا ہوں آغاز کرتا ہوں وہی سے ملائزہ فرمائیں چاہے جیسے سنیے گا نہ ڈاٹنے کا حق رکھتا ہوں نہ کوسنے کا حق رکھتا ہوں بس التجا کر سکتا ہوں کہ سن لیجئے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ہم سنتے نہیں ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیر کہا کیا گیا ہے پڑھا کیا گیا ہے اگر سن لیں اور دعا 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 کی شکل میں نہ دیں تو ہماری کمی اور بغیر سنے آپ چاہے جو عمل انجام دے وہ ساتھ ہیں بہرحال یہ عبادت کی جگہ ہے اور ہم سب عبادت کے لئے آمادہ ہیں اور ایسی بارگاہ ہے کہ ساری امیدوں کی جبینیں یہی خم ہیں کیونکہ اس کے بعد کوئی بارگاہ نہیں ہے آخری امام کے نام سے یہ بارگاہ سجی ہے اس کے بعد کوئی بارگاہ نہیں ہے ملائزہ فرمائیے ایسے میں نگاہیں ہماری وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ان کی نگاہوں سے ہم دور نہیں ہیں قرتاس پہ عشقوں کے لکھا قرتاس پہ عشقوں سے لکھا مینِ عریضہ آواز بند نہیں رہی ہے مائک بکھیر رہا ہے سمیٹنا بھی ہے مجھے ملائزہ فرمائیں گے بس آپ کی دعاوں کا ساتھ کی قرتاس پہ آمادہ تو ہو جائیے امجھے ایسا لگتا بس اب آرام کرنے ہی والے آمادہ ہو جائیے من سنیے گا قرتاس پہ عشقوں سے لکھا مینِ عریضہ عریضہ صاحب ایک بات بتائیے آپ میرے سامنے اپنی بات ہم سے کہیں سکتے ہیں تو لکھ کے دینے کی کیا ضرورت ہے بیدار ہو جائیے ہے نا سامنے ہے نا تو کہہ لیجئے مجھ سے فرمائشیں کرتے ہیں سامنے کہہ رہا ہے لکھ کے دیتا ہے ہے نا اس مفہوم کو ذہن میں رکھئے گا بہت بہت شکریہ آپ کا بڑی محنت کی آپ نے ملائزہ فرمائیں کہ قرتاس پہ عشقوں سے لکھا مینِ عریضہ دل تھام کے دریہ کو دیا خرطاز پاشکوں سے لکھا میں نے عریضہ دل تھام کے دریا کو دیا میں نے عریضہ مالا تیرے آگے میرے لب کھل نہیں سکتے اس واسدی تحریح بس اتنی بس اتنی چیلتے جائیں تھوڑا قریب آجائے یہ جگہ بھر جائے تھوڑا تھوڑا قریب آجائے میں پڑھوں گا پڑھ لے آیا ہوں تھوڑا قریب آجائے بس تھوڑا آجائے میں جو باہر میں سب کو بھولا لوں گا آجائے 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 تھوڑا سا آگے آجا تھوڑا سا آگے سمٹ آئیں بس سمٹ آئیں شروع کر رہا ہوں خود کی کمائی گھانی ہے مجھے اس طرح کرتاز پاشکوں سے لکھا میں نے عریضہ کرتاز پاشکوں سے لکھا میں نے عریضہ اور دل تھام کے دریہ کو دیا میں نے عریضہ مولا تیرے آگے میرے لب کھل نہیں سکتے اس واسطے تحریر کیا میں نے عریضہ جب سے یہ سنا یہ شیر پڑھ لیجئے آپ نہ دے سکیے دعائیں ضرور دیجئے شاید آپ کے دل میں اتر کے شیر کہہ رہا ہوں کہ مولا تیرے آگے میرے لب کھل نہیں سکتے اس واسطے تحریر کیا میں نے عریضہ جب سے یہ سنا پڑھتے ہیں مومن مومن کے دلوں کو لکھ لکھ کے پیا جب سے یہ سنا پڑھتے ہیں مومن کے دلوں کو لکھ لکھ کے کئی بار پیا میں نے جب سے یہ سنا یہ شیر شاید کسی قابل ہو مارو بھائی خاص آپ کی نظر کر رہا ہوں عرشی بھائی شاید اس بزم کا تحفہ ہو کہ جب سے یہ سنا سنا پڑھتے ہیں مومن کے دلوں کو لکھ لکھ کے کئی بار پیا کئی بار پیا میں نے عریضہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوتی ہے آہے فریاد کے ہوتوں پسیہ ابھی ویسے نہیں سننے ہو جیسے میں پڑھا رہا ہوں ابھی ویسے نہیں سننے ہو جیسے میں پڑھا ہوں شرمندہ تعبیر نہیں ہوتی ہیں آہے صاحب کیا کرے ہم بھی پروانچل کے ہیں بچپن سے سنا ہے جیسے تمہارا ڈال بات ویزہ ہمارا نیاز بات ہے تسلیم ہے تسلیم ہے تسلیم ہے تسلیم ہے تسلیم ہے فریاد کے ہوتوں پسیہ میں نے عریضہ فریاد کے ہوتوں پسیہ میں نے عریضہ حسین والے جمع ہیں حسین والوں سے چندل حسین ایک ہی کا نام یاد ہے سب کے نام بھی یاد نہیں ہے حسین والے جمع ہیں حسین والوں سے فرشتے در سے مناجات لینے آئے میں اپنا مدہ بیان کر رہا ہوں میں اپنا مدہ بیان کر رہا ہوں جو بھی آتا ہے وہ کسی کے سہارے نہیں آتا ان کے سہارے آتا ہے ہم سب ان کے در کے بھکھاری ہیں ملعظہ فرمائیں حسین والے جمع ہیں حسین والوں سے فرشتے در سے مناجات لینے آئے ہیں خبر ہے منتقمِ کربلا کی آمد کی ہم اپنے حصے کی خیرہ خبر ہے منتقمِ کربلا کی آمد کی خبر ہے منتقمِ کربلا کی آمد کی ہم اپنے حصے کی خیرات لینے آئے ہیں اب کوئی کہے نہیں سکتا پڑھنے میں کمی ہے نہ میں کمی کر رہا ہوں نہ کبھی کرتا ہوں فلک کی شان ہے آنسو فلک پڑھلتا ہے زمین کی گود میں سورج کہاں نکلتا ہے یہ بادلوں کا گرجنا یہ شور دریا کا بتا رہا ہے کوئی سورما مچلتا ہے ایک ایک حرکت کی وجہ جو ہے کئی شورا نے کئی برسوں میں بتائی کسی نے کہا کہ مصیبتوں سے میرے شہر کو بچا لے گی زمین ماہ مجھے گود میں چھپا لے گی پھر جب زلدلے آئے تو گھورا کے شاعر نے خیال بدل دیا مصیبتوں سے میرے شہر کو بچا نہ سکی زمین میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا نہ سکی یہ 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 زلدلے کی وجہ بتائی لیکن ایک عالم دین نے بہت پرانا شعر ہے زلدلے آنے کی وجہ بتائی کہ بے سبب دنیا میں پہ ہم زلدلے آتے نہیں یہ زمین اب تک علی اصغر کے پہلانے میں ہے دیکھئے سنویں میری بات میری بات سنویں میں نے زلدلے کے حوالے سے جدید شاعر کے بھی شہر سنا دیئے زلدلے کے حوالے سے قدیم مشہور شعر بھی سنا دیا اب آپ کی بارگاہ میں اثر حاضر میں حقیر زلدلے کی وجہ بیان کر رہا ہے میرا بھی خیال سننے اگر یہ خیال کسی لائق ہو تو آپ کی بارگاہ سماعت میں لگتا ہوں شرف قبولیت عطا ہو جائے تم مشکور روں گا ملاحظہ فرمانے یہ بادلوں کے گرجنا یہ شور دریا کا بتا رہا فلک کی شان ہے آسو فلک پر ڈھلتا ہے زمین کی گود میں صورت کہاں نکلتا ہے یہ بادلوں کے گرجنا یہ شور دریا کا بتا رہا ہے کوئی شور ماں مچلتا ہے تو یہ زلزلے تو نہیں بہرِ التقامِ حسید بسے ہجاب کوئی کروار دے نارا ہائے داری ہائے داری ہائے داری نواز около پر فلک کی شان ہے آسو فلک پر ڈھلتا ہے زمین کی گود میں سورج کہاں نکلتا ہے زمین کی گود میں زمین کی گود میں ٹھوکے بچو زمین کی گود میں سورج کہاں نکلتا ہے یہ بادلوں کے گرجنا جسیں جسیں الا ki ضرورت ہیں وہ سب بولیں خب نگاو خب نگاو خب نگاو خب نگاو خب نگاو خب نگاو زندہ بات زندہ بات رنو والو تمہارے حوصلوں کو ہم تمام غریب شوارہ کا سلام دعا دینے کو جی چارہ آپ کے اس حوصلے پہ جو باہر ہیں ان کی طرف سے بھی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جو اندر بیٹھے ہیں اس لیے کہ عارضوے دلِ زہرہ کے طرف دار ہو تم سب کی طرف سے عارضوے دلِ زہرہ کے طرف دار ہو تم ہو کے نہیں بولو تو ایک بار ہو کے نہیں عارض ہو کے نہیں بولو تو آہو نہ تو پھر سلو عارضوے دلِ زہرہ کے طرف دار ہو تم نامِ اب باس پمر جانے کو تیار ہو تم آج بھی شام سے زینب کی صدا آتی ہے تم سلامت رہو بھئیہ کے عذا ایسا ہی سنیے تو چتنا کیا یہ پڑھوں گا آواز برابر پہنچ رہی ہے نا قریب ہو کے پڑھوں کی دور ہو کے قریب آرزوے دلِ زہرہ کے طرف دار ہو تم آپ سب کے لئے آرزوے دلِ زہرہ کے طرف دار ہو تم نامِ ابباس پمر جانے کو تیار ہو تم ارے آج بھی شام سے زینب کی صدا آتی ہے تم سلامت رہو بھئیہ کے ازادہ رہو تم تم سلامت رہو بھئیہ کے ارے ابباس تمہارا سہارہ ہے دیواروں کا سہارہ کیوں لو جس کا سہارہ ابباس ہو وہ دا دیواروں کا سہارہ لے دیواروں کو چاہیے کی ہمارا سہارہ لے آرزوے دیواروں کا سہارہ خیدر 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 آپ کے لئے فضا تیار کر رہا ہے فلک کی شان ہے آسو ایک شیر میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ پہنتیس برس کی عمر کا سب سے قیمتی شیر اس لیے کہ مجھے یقین ہے جب بھی میں لکھنے بیٹھتا ہوں مولا کوئی نہ کوئی شیر ہر منقبت میں ایسا دے ہی دیتے ہیں کہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتا ملائدہ فرمائے وہ اپنی قیمتی شیر میں پیش کروں اس منقبت کا فلک کی شان ہے آسو فلک پڑھلتا ہے زمین کی گود میں سورج کہاں نکلتا ہے یہ بادلوں کا گرجنا یہ شور دریا کا بتا رہا ہے کوئی سورما مچلتا ہے یہ زلزلے تو نہیں بہر انتقام حسین پسے ہجاب کوئی کروٹیں بدلتا ہے پسے ہجاب کوئی کروٹیں بدلتا ہے وہ خیمہ وہ خیمہ وہ خیمہ ارے وہ خیمہ جس میں ہوں عباس جیسے پروانے وہاں چراغ نہیں آفتاب گلتا ہے موسیقی 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 وہ خیمہ وہ خیمہ جس میں ہوں ابباس جیسے پروانے وہاں چراغ نہیں آفتاب جلتا ہے وقار صاحب تلوار کے بلبوتے پہ جو آئے وہ سوچے تلوار کے بلبوتے پہ جو آئے وہ سوچے کیا ہوگا اگر ہاتھ میں تلوار نہ ہوگی کیا اس مجمع تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے کیا تکراری پہنچ رہی ہے نا تو ثبوت تو دیں کہ انہی میں سے آپ بھی ہیں تلوار کے بلبوتے پہ آپ چاہے جیسے سنیں میں ان کے سارے سنانا ہوں تلوار کے بلبوتے پہ جو آئے جو آئے وہ سوچے ارے کیا ہوگا اگر ہاتھ میں تلوار نہ ہوگی حیدر کا پسر دیکھ تو کیا رنگی زمین پر بے ہاتھ بھی اترے تو کبھی ہاں موسیقی موسیقی بابا تلوار کے شکریہ آپ کی محبتوں کا میں اس لیے کہا تھا تاکہ آپ کو یہ نہ کہے کہ باہر ہو رہا ہوں تلوار کے خود سے آیا تھا اپنی مرضی سے پڑھا اب آپ کو جیسے سننا ہو جائے تلوار کے بلبوتے پہ جو آئے وہ سوچیں کیوں ہوگا اگر ہاتھ میں تلوار نہ ہوگی ارے حیدر کا پسر تیخ تو کیا رن کی زمین پر بے ہاتھ بھی اترے تو کبھی ہار نہ ہوگی یہ تو عباس کی بات ہے جھولے سے بے زبان کب آیا ہے دشت میں جیسے پڑھنا ہوں ایسے سنیے جھولے سے بے زبان کب آیا ہے دشت میں سنتے سنتے کان پک گئے بے زبان آیا بے زبان آیا جھولے سے ارے جھولے سے بے زبان کب آیا ہے دشت میں قرآن رن میں آیا ہے جزدان چھوڑ کر جیسے پڑھنا ہوں جیسے پڑھنا ہوں ایسے سنو حسین کے حق کا واسطہ جھولے سے بے زبان کب آیا ہے دشت میں قرآن قرآن رن میں آیا ہے جزدان چھوڑ کر اصغر یہ کہکے سو گئے مقتل میں شان سے جاتے نہیں ہے سورمہ ملتا ملتا آجا بٹا وہاں بیٹھنے میں دکت ہو رہی زیادہ آگے آجا جانا نہیں ہے جانا نہیں ہے سغر کے چاہنے والے جھولے سے بے زبان کب آیا ہے دشت میں جھولے سے بے زبان کب آیا ہے دشت میں جاتے نہیں ہے سورمہ جاتے نہیں ہے سورمہ میدان چھوڑ کر آئی ایک دعا بھی کر لیں یارب امام اصر کی سرکار چاہیے یارب امام اصر کی سرکار چاہیے یارب امام اصر کی سرکار چاہیے پھر دین مصطفیٰ کو مددگار چاہیے یارب امام اصر کی سرکار چاہیے پھر دین مصطفیٰ کو مددگار چاہیے وہ حاج جس پہ مہرے یداللہ سبت ہو اور اس میں تیغے حیدر کر راج یارب امام اصر کی سرکار چاہیے یارب امام اصر کی سرکار چاہیے پھر دین مصطفیٰ کو مددگار چاہیے چاہے جسے سنو وہ حاج جس پہ مہرے یداللہ سبت ہو اور اس میں تیغے حیدر کر راج چاہیے اسمت ماب ہاتھوں کو میدان جنگ میں نسلوں کو دیکھتی ہوئی تلوار میری طرح دیکھو یارب امام اصر کی سرکار چاہیے پھر دین مصطفیٰ کو مددگار چاہیے وہ حاج جس پہ مہرے یداللہ سبت ہو اور اس میں تیغے حیدر کر راج چاہیے اسمت ماب ہاتھوں کو میدان جنگ میں نسلوں کو دیکھتی ہوئی تلوار چاہیے دل مرتزا کا سینے میں پہلو میں ذل فقار شانوں میں زور سید ابرار یارب امام اصر کی سرکار چاہیے پھر دین مصطفیٰ کو مددگار چاہیے وہ حاج جس پہ مہرے یداللہ سبت ہو اور اس میں تیغے حیدر کر راج چاہیے دل مرتزا کا سینے میں پہلو میں ذل فقار شانوں میں زور سید ابرار چاہیے پھر ظلم کی ہواے سما باندھنے لگی پھر سبر میں ڈھلا ہوا کوہ سار چاہیے اگنے لگی ہے ظلم کی فصلے زمین زمین سے اے مالک زمین 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 دار چاہیے اگنے لگی ہے ظلم کی فصلے زمین سے اے مالک زمین زمین دار چاہیے نسل جوان ہو گئی ابن زیاد کی مظلومیت کو پھر کوئی مختار چاہیے پھر ظلم کی ہوا سما باندھنے لگی پھر سبر میں ڈھلا ہوا کوہ سار چاہیے اگنے لگی ہے ظلم کی فصلے زمین سے اے مالک زمین زمین دار چاہیے نسل جوان ہو گئی ابن زیاد کی مظلومیت کو پھر کوئی مختار چاہیے پھر وقت کے حسین سے کہتی ہے کربلا پھر وقت کے حسین سے کہتی ہے کربلا پھر لشکر یزید پیلغار چاہیے پھر وقت کے حسین سے کہتی ہے کربلا جاگو دو شیر پھر وقت کے حسین سے کہتی ہے کربلا پھر لشکر یزید پیلغار چاہیے بے چین ہے فرات زیارت کے واسطے بے چین ہے فراد زیارت کے واسطے مشک و علم کے ساتھ وفادار چاہیے بے چاخر یہ بے چین ہے فراد زیارت کے واسطے مشک و علم کے ساتھ وفادار چاہیے اے وارث حسین خدا را ظہور کار حفاظ کے علم کو علم نا ہم نے یہ کب کہا کیا کل رات پہ جو شیر ترہ والا نہیں ہم نے یہ کب کہا کیا بلہ جا فرما اے وارث حسین خدا را ظہور کار عباس کے علم کو علمدار چاہیے بات علم کی آئی ہے یہ کون لکھ گیا درو دیوارو بام پر یہ کون لکھ گیا درو دیوارو بام پر گھوتی نہیں ہے شام کبھی پشتے شام پر روشن ہے کائنات میں صبح غم حسین لانت خدا کی شام کے باطل نظام پر روشن ہے کائنات سبح غم حسین لانت خدا کی شام کے باطل نظام پر رو کر رو کر غم حسین میں لے جاؤ لے جاؤ بے عوض رو کر غم حسین میں لے جاؤ بے عوض ہم خلد بانٹتے ہیں تبرک کے نام یہ سوچ کے سست نہ پڑنا کی تھک گیا ہوں شیر جست لگانے سے پہلے دو قدم پیچھے آتا شیر سنا رہا ہوں ملائزہ خرماؤ دکھاؤں گا بھی یہ کان لک گیا درو دیوارو بام پر ہوتی نہیں ہے شام کبھی پشتے شام پر روشن ہے کائنات میں صبح غم حسین لانت خدا کی شام کے باطل نظام پر رو کر غم حسین میں لے جاؤ بے عوض ہم خلد بانٹتے ہیں تبرک کے نام پر دو شیر اور ہیں ایک شیر میں سوال ہے اور ایک شیر میں جواب ہے چونکہ مائے بہنیں بھی یہاں موجود ہیں لہٰذا یہ پہلنا ضروری سمجھا میں نے اس خیال سے یہ شیر کہا ہے کہ اگر ہماری قوم کی ماں سے ان کا ہونہار بیٹا اگر ایسا سوال کرتا ہے تو میرے دل کو یقین ہے کہ ہماری ماں وہی جواب دے گی آپ کے سوال اور اپنی ماں کے جواب کو پیش کر رہا ہوں چاہے جس طرح سے سن لیجئے گا مجھے کوئی شکوا نہیں ہوگا رو کر غم حسین میں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ بے عوض ہم خلد باٹتے ہیں تبرک کے نام پر ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دو جا کے سانیہ حیدر کے نام پر تمام شریف ماں کے شریف بیٹوں کی نظر ہے یہ سوال اور جواب ایک روز میں نے ماں سے کہا اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دو جا کے سانیہ حیدر کے نام پر ماں نے بلائے لے کے کہا اور خوش رہو مگار ماں تم کرو گے کیسے چاہے دا چلا میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے فرمائی جی چار میں سے یہ بھی حکم ہے کہ فکر جس کی مائلے فرشِ ازا ہو جائے گی آخر میں چار میں سے فکر جس کی چاہے جائے سے سنو میرے دو فکر جس کی مائلے فرشِ ازا ہو جائے گی سب کی نہیں فکر جس کی مائلے فرشِ ازا ہو جائے گی اس کی ایک ایک سانس نظرِ کربلا خوشِ ازا ہو جائے گی ہاتھ مادم کو اٹھے تو مانے خوش ہو کر کہا آج میرے توت کی قیمہ بس آخر میں ایک فرمائی جسے حکم سمجھ کے پورا کر رہا ہوں اب میں کچھ نہیں کہوں گا کہ ایسے سنو اس لئے کہ اب آپ بلا کے سن رہے ہیں تو آپ کو حق ہے پیارے نبی بڑی دیر سے فرمائی جو پیارے نبی کا پیارا نواسہ ماما آپ تو ان کی طرح سننے ہیں سبحان اللہ نعرے حیدری آپ ہی سے تو زمانے نے سکھا ہے نا تو ویسے سنو جیسے لگے کی نعرے حیدری سکھانے والے سنو ہیں پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین گھبراؤ نہیں کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جگر پہ ہاتھ رکھ کے بولو حسین کے ماتمدار ہو حسین کے چاہنے والے ہو بغز حیدر کے مریضوں کو بتا دو جا کر اب تو بھارت کے ہر ایک گھر میں تبرہ ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیوں نامنے ہاتھ تبلیغیوں کی تبلیغ کا اثر ہوگیا ہے کیا نہیں ہوگا ہے نا تو سنا بغز حیدر کے مریضوں کو بتا دو جا کر اب تو بھارت کے ہر ایک گھر میں تبرہ ہوگا اپنے اجداد کی صیرت پہ عمل کرتے ہوئے مار ڈالو گے ہمیں اس سے سواگار روک نہیں رہا ہوں ملتوی کر رہا ہوں نعرہ بھی ملتوی ہو سکتا ہے مولا حسین کے نام تھے یہ شئر سن لو اس کے بعد چاہے جتنی دیر نعرہ لگلا میں تمہارے نعرے کا جواب دوں گا خالی اتنا بتا تو پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے ہے کہ نہیں ہے بولو نا ہے کہ نہیں ہے پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے اتنا ہی نہیں مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین ہے قرآنِ قلبِ فاطمہ زہرہ حسین ہے جس جس سے ہم نے پوچھا ہے اس نے یہی کہا جس جس سے ہم نے پوچھا ہے آپ ہی نہیں جس جس سے ہم نے پوچھا ہے اس نے یہی کہا ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارہ حسین ہے ارے بھائیہ ہم نے یہ کب کہا کہ ہمارا حسین ہے ہرپن کے تم بھی آؤ تمہارا ایسے ہی سنو گے ایسے ہی سنو گے اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب جا کے دیکھ لینا کیسے سناتا ہوں تو آپ نہیں سنیں گے ارے عزادہروں کا مجمع ہے کہ نہیں ہم نے کبھی کہا تم نہ آؤ تم نہ آؤ ان کا آنا منہ ان کا آنا منہ ارے ہم نے یہ کب کہا کہ ہمارا حسین ہے ہر بنکے تم بھی آؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ تمہارا حسین ہے کل کربلا کے تشت میں پہچانتے نہ تھے اب سب یہ کہہ رہے ہمارا لارا ہائی دارے کل ہاں کٹھو سچائی ہے کل اب چودہ سو سال کا زمانہ گزرا ہے داڑھی بھی تھی ازان بھی دے رہے تھے نماز بھی پڑھ رہے تھے کلمہ بھی پڑھ رہے تھے نعرہ تکبیر پڑھ پڑھ کے نائزے پھیک رہے تھے کوئی پہچان نہیں تھا آج تو سب حسین کے نام سے عزت کمار ہیں چاہے وارسی ہو چاہے ہمبلی ہو فلا ہو فلا آج حسین کے سوا کسی کا کوئی وارس نہیں ہم نے یہ کم کہا کہ ہمارا حسین ہے اربن کے تم بھی آؤ تمہارا 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 حسین ہے ارے کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے اب سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے اے غاسبی نے باغے فدق کے پجاریوں کس نے یہ کہہ دیا کس نے یہ کھنے کس نے وہیہی چاہے 뉴스 کس نے کہاں ایساز cartoon ہے 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 باہ 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 اپنی جگہ آٹھنے رہنا اے غاسبین باغ فدق کے پجاریوں ابے کس نے یہ کہہ دیا اے غاسبین باغ فدق کے پجاریوں اے کس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا حسین ہے حسین کے ماتمدار و سلو ممبر پاکے سید سچاد نے کہا باد حسین نام ہمارا باہ 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 کیا کہنا باہ 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 ممبر پاکے ممبر پاکے ممبر پاکے ممبر پاکے ممبر پاکے ہالی عریب ہوسائن کا ذکر ہے سنجیدگی کے خلاف ایک قدم بھی کسی کو جانے کا حق نہیں ہے چھوڑی آپ شہر سنیے سب اپنے گرمیے مودد سے سب سرشار ہیں ممبر پا کے ممبر پا کے سید سجاد نے کہا باد حسین نام ہمارا حسین ہے تھہرا برس کے ابر شہادت گھتا کے بعد مصرے سنوہا تھہرا برس کے ابر شہادت گھتا کے بعد سجاد اٹھکنے ہوئے سنگ پہاوی ہے ارے غبارِ گھبارِ کربو بلا آسمان پچھانے لگے آخری منفق غبارِ کربو بلا آسمان پچھانے لگے ہم ہی نہیں فلک نشین بھی فرشِ ازا بچھانے لگے بچھے گا فرشِ ازا کیسے مجلسے ہوں گی بچھے گا فرشِ ازا بچھے گا فرشِ ازا کیسے مجلسے ہوں گی اسی خیال سے اہلِ ازا کمانے لگے تھک گئے ہو بچھے گا فرشِ ازا کیسے مجلسے ہوں گی یہ ازادار بلڈنگیں بنانے کے لئے نہیں کماتے ہیں بچھے گا فرشِ ازا کیسے مجلسے ہوں گی بھائی خدا کے واسطے سے تمہارے دل کی بات کر رہا ہوں بچھے گا فرشِ ازا کیسے مجلسے ہوں گی بچھے گا فرشِ ازا کیسے مجلسے ہوں گی اسی خیال سے اہلِ ازا پوچھتے ہیں بغیر بھائی پوچھتے ہیں کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو کالے کپڑے بھائی تم کو جو اچھا لگے تم پہنو ہم نے منع کیا ہے کیا رہا سوال کالے کپڑوں کا تو سنو خیسی خیال سے اہلِ ازا کمانے لگے سیاہ لباسِ ازا کی چمک تھی چمک تھی آنکھوں میں لباسِ خلد ازادار کو پرانے لگے چار پانچ شیر اور پڑھنے ہیں بس با اسی طرح سن لو یہ تو تمہید کے شیر تھے غبارِ کربوبلا آسمان پچھانے لگے فلک نشین بھی اما کہاں مووی بنانے میں علہ ہوئے ہو مجھ حقیر فقیر بندہِ ناچیز کی مووی بنا کے کیا کروگے کاش یہ کیمرے والے موبائل کربلا میں ہوتے غدیر میں ہوتے بتانے ہی نہیں پڑتا کس نے کس کو مولا بنایا کس کو ہاتھوں پہ اٹھایا دکھا دیتے یہ ایک بندرہ نا کافی ہے لے لے نا میرے شیروں کا خون نہ کرو خونِ جگر سمو کے شیر لکھتا ہوں تمہاری سماعتوں تکتوں چاروں آخری تین چار شیر سر لو غبارِ کربوبلا آسمان پچھانے لگے فلک نشین بھی فرشِ عزا بچھانے لگے جری کو دیکھ کے دریا کے سارے پہرے دار جو دور دور سے آئے تھے دور جانے لگے جری کو دیکھ کے جلالِ حضرتِ عباس کا یہ عالم تھا جری کو دیکھ کے جری کو دیکھ کے دریا کے سارے پہرے تھا جو دور دور سے آئے تھے دور جانے لگے بپھر کے نکلا جو زیغم کچھار سے اپنی لرز کے شام کے روباہ غل مچانے لگے جری کو دیکھ کے دریا کے سارے پہرے دار جو دور دور سے آئے تھے دور جانے لگے جلالِ حضرتِ عباس عباس کا یہ عالم ہے کہ زدبہ موت بھی آ جائے تو تھکانے لگے آخری دو تین شہر جلالِ حضرتِ عباس کا یہ عالم ہے رکھ جا دو تین شہر کہ زدبہ موت بھی آ جائے ہاں پہلو بدل لو کہ زدبہ موت بھی آ جائے تو تھکانے لگے کہا صغیر نے مرحب کی نسل کے بچوں کہا صغیر نے کہا صغیر نے مرحب کی نسل کے بچوں ہمارے سامنے تم کب سے سر اٹھانے لگے کہا صغیر نے کہا صغیر نے مرحب کی نسل کے بچوں کہا صغیر نے مرحب کی نسل کے بچوں ہمارے سامنے ہمارے سامنے کہا صغیر نے تم کب سے سر اٹھانے لگے ہم اب تو ایسے کھلاؤنوں سے کھیلتے بھی نہیں ہم اب تو ایسے کھلاؤنوں سے کھیلتے بھی نہیں یہ کہکے تیر کی اسغر ہسی اڑانے لگے ایک شیر ہاتھ جوڑ کے سنا رہا ہوں جیسے سننا ہو سننا کہا صغیر نے مرحب کی نسل کے بچوں ہمارے سامنے اور تم کب سے سر اٹھانے لگے ہمارے سامنے تم کب سے سر اٹھانے لگے ہم اب تو ایسے کھلاؤنوں سے کھیلتے بھی نہیں ہمدہ بھمدہ ہم تو ایسے کھلاؤنوں سے کھیلتے بھی نہیں ستم کے تیر کی آپ ہی کیا کا مصرہ تھا ستم کے تیر کی اسغر ہسی اُڑانے لگے اور وقار بھائی کمان چھوٹ گئی ہرمولا کے ہاتھوں سے یہ دیکھ کر علی اصغر بھی مسکرانے خط آخری شید آخری شید اگر کوئی بات ہو عرشی صاحب اگر سارے کونسٹ کلیر ہو رہے ہوں تو دعاوں سے نواز دیجئے گا ہم اب تو ایسے کھیلاؤنوں سے کھیلتے بھی یہ کہتے تیر کی اسغر ہسی اُڑانے لگے کمان چھوٹ گئی ہرمولا کے ہاتھوں سے یہ دیکھ کر علی اصغر بھی آخری شید علی اصغر بھی مسکرانے لگے حسین کس لیے لائے تھے رن میں اصغر کو یہ رات جاننے میں ظلم کو زمانے لگے مولانا حسن مہدی صاحب میل پوری کے بعد اس وقت بغیر کسی تبہید کے میں گزارش کروں گا سوحیل بستبی سے سوحیل بستبی تشریف کریں اور اپنے کلام سے نوازیں سوحیل بستبی آفداد کے سامنے ایک نارے صلوات سے اسکر بانتی جئے آہ آہ